جی آج کی جو ہماری کلائنٹ ہیں ان کے بال انہوں نے تھوڑا سا ان کا بیس کلر چینج کیا ہوا ہے اور کچھ کچھ لو لائٹس بھی ہیں اور ری گروتھ بھی ان کی کافی نکلی ہوئی ہے تقریباً دو سے تین ایج کی تو یہ جا رہی تھی کہ ان کا کلر چینج ہو جائے اور ہائی لائٹس ٹائپ کا ایفیکٹ نہ آئے ہائی لائٹس نہیں چاہیے ان کو اور لو لائٹس بھی اتنی کچھ خاص نہیں چاہیے بس یہ میڈیم سا کلر جو ہے وہ بالوں میں جا رہی تھی تو پھر ہم نے یہ سٹائل جو ہے ان کا کیا ہے ان کے لئے جو میں نے لائٹنر بنایا ہے وہ وان اس ٹو تھری کی ریشو سے بنایا ہے یعنی کہ دو چمچ ڈالے ہیں پاودر کے لائٹننگ پاودر کے اور چھے چمچ جو ہیں وہ میں نے ٹوئنٹی والیوم کے ڈالے ہیں تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کو بتا کہ میں زیادہ دروان اس ٹو وان پوائنٹ فائف کی ریشو سے کام کر رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہائی لائٹس کے لئے کر رہے ہوتے ہیں آج جو کہ ہائی لائٹس نہیں کرنی ہے بلکہ ان کے سارے بالوں کا کلر چینج کرنا ہے آپ یہ سمجھیں کہ فل ہیر کلر چینج ہے وہ کرنا ہے تو اس کے لئے پھر جو مٹیریل ہے وہ میں نے بہت تھن بنائے ہیں پتلا سا مٹیریل ہے ایک تو لگانا آسان ہے اور دوسرا یہ کہ اگر پورے بالوں میں اتنا تھک مٹیریل بنا کے لگائیں گے تو پیچز بنیں گے کہیں ڈاک کہیں لائٹ تو یہ جو ہے اور مٹیریل بھی بہت زیادہ لگے گا تو یہ کام بھی لو بجٹ میں ہو جاتا ہے اس طرح کیونکہ پروڈکٹ کافی کم لگتی ہے اور کام کا ریزل بھی اچھا آتا ہے پھر یہ کہ اگر آپ اتنی زیادہ فائلز لگا رہی ہو تو آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو جو پہلے شروع میں جو فائلز لگائی ہوئی ہوتی ہیں وہ زیادہ لائٹ ہونے کا ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ لائٹ نہ ہو جائیں تو جب آپ نے تھن مٹیریل بنایا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ لائٹ نہیں ہوتی ہیں وہ آپ پاس زیادہ لیول پہ تک جاتی ہیں تو اتنی دن میں آپ کا سارا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا جی اب آپ دیکھیں کہ کیا ٹیکنیک یوز ہوئی ہے یہ تو میں نے آپ کو لائٹنگ کا بتایا ہے کہ کتنا ہم نے ڈالا ہے اچھا ایک اور بات وہ یہ کہ یہ جو میں نے لائٹنر بنائے ہیں اس کے اندر میں نے جی کے کا موسٹرائزنگ جو ماسک ہے وہ اس کے بھی ایک جمعہ ڈال دی تھی تاکہ بال جو ہے وہ زیادہ ڈرائے نا ٹیکنیک تو آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ کے بیک سائیڈ پہ میں نے ڈائیگنل پارٹنگ کر رہے ہیں اور پھر ویو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ویو والے بالوں کو لائٹنر لگا کے اچھی طرح سے تو اس کو فول کر رہے ہیں جبکہ جو باقی بچ جاتے ہیں بال ان پہ لائٹنر بہت زیادہ نہیں لگا رہے ہیں ان کو سچوریشن ان کو نہیں ان کے دیرے یعنی کہ فول ان اس نے ابزوب نہیں کرا رہے ہیں بلکہ صرف اوپر اوپر والی لیئر پہ جو ہے نا وہ لائٹنر لگا رہے ہیں فور جو پارٹس ہیں اس میں ہم نے سارے سار کے بالوں کو ڈیوائیڈ کیے ہیں یہ دیکھیں اب کہ وہ پہلے ویو کر کے وہ لگائی ہے اور یہ جو نیچے والے بال ہیں اس کو ویو نہیں کیا ہے سارے بالوں میں لگا رہے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں لگا رہے ہیں صرف اوپر اوپر والی لیئر میں لگا رہے ہیں فوائل اس کو بھی لگا رہے ہیں کیونکہ اس طرح فوائل کے ساتھ مینیج کرنا آسان ہو جاتا ہے شروع والی جو ہماری فوائل اس میں ہم نے تھک ویوگن کی بھی ہے موٹے موٹے چنگس لیئے میں اور ڈیپ بھی لیئے میں گہرے بھی کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے اس کو جو لک دینی ہے وہ فل ہیئر کلر چینج والی دینی ہے فل ہیئر کلر جیسے کرتے ہیں نا اس طرح کی دینی ہے جس میں کہیں کہیں بیچ میں شیڈز آ رہے ہوں گے تو یہ ویو والا جو ہے وہ فوائل ہے اور جو نیچے والی فوائل ہے اس کو میں آپ سے پھر ایک مطلب ڈسکس کرنا چاہوں گی میں چاہوں گی کہ پھر آپ وہ اور سے دیکھیں کہ اس کے اپلیکیشن کیسے کی ہے سینٹر میں سب سے پہلے ہم نے لائٹنے لگایا پھر اس کو بلینڈ کر کے اوپر تک لے گئے اوپر ہم نے جو ہے وہ بیک کومنگ بھی کی ہوئی ہے تاکہ روٹس میں بلینڈڈ ایفیکٹ آئے اور یہ جو ہم لگا رہے ہیں اس میں ہم بہت زیادہ لائٹن نہیں لگا رہے اور اگر آپ اس سٹینڈ کو الٹا کر کے دیکھیں تو نیچے سے آپ کو بال بلیک یا ان کے جو اوریجنل بالوں کا کلر ہے وہ ہی نظر آئیں گے یہ صرف اوپر اوپر والی لیئر پہ جو ہے وہ پینٹ کر رہے ہیں یہ پینٹنگ کرتے ہوئے آپ نے ذہن میں خیال رکھنا ہے کہ اس میں ایون اپلیکیشن ہو اور اچھا سا بلینڈ کریں آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے سے بالکل بال بلیک تھے ٹھیک ہے اور اچھا سا بلینڈ کریں تاکہ بیچ میں پیچز نہ آئیں جہاں پر آپ کی پروڈکٹ زیادہ لگی رہ جائے گی وہاں پر بال زیادہ لائٹ ہو جائیں گے بیک سارے پہ اسی طرح ہی ہم ڈائیگنل کام کریں گے اور صرف اوپر لور کراؤن پہ جو ہے وہ ہم کیا کریں گے کہ وہاں پر ہوریزنٹرل جو ہے نا وہ لائنز میں کام کریں گے یعنی کہ سیدھی سٹریٹ لائنز میں کام کریں گے فرنٹ پہ بھی ہم ڈائیگنل کریں گے اب ایک فوائل ہے وہ ویبنگ والی جا رہی ہے اور ایک فوائل جو ہے وہ فل بالوں والی جا رہی ہے میرے ساتھ ہیلپ قراری ہے علیشوہ اور وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے وہ میرے ساتھ بنا ہیر کلر کرتا ہے یہ یاد رکھا کریں کہ جب آپ کلر لگا رہے ہیں یا آپ لائٹنر لگا رہے ہیں تو تھوپ تھوپ کے اس طرح کیا کریں اس طرح پیچز آئیں گے اور نیچ طریقے سے کام کریں بلینڈ کر کر کے بلینڈ کریں ہم نے پارٹنگ کیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی دیکھ سکیں سیلون میرا جی بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں بحریہ ٹھائی بحریہ ٹھائی بحریہ ٹھائی ملتا ہے زیادہ بندے ملکے جب کام کرتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اچھا جو بیک سائٹ پہ بھی آپ دیکھیں گے جب ڈیاغنل کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو اوپر ایک تکون جو ہے وہ کراون کے پاس جو بچ گیا اس میں سٹریٹ لائنز میں ہم کام کر رہے ہیں طریقہ وہی ہوگا ایک سلائس نکالیں گے اس میں ویو کریں گے ویو کو الادہ فائل میں لگائیں گے اور جو نیچے باقی بچے بے بال ہیں ان پہ بھی کلر لگا کے تو لائٹنر لگا کے بلینڈ کریں گے اور اس کو بھی فائل میں کر دیں گے ان پہ بھی کام کریں گے اور اس کو بھی کام کریں گے شکر کام کریں گے دیں گے موسیقی موسیقی اس کی لائٹنگ ہم 7 لیول تک کریں گے 7 سات یارٹ لیول تک بہت زیادہ لائٹ کرنے کی طورت نہیں ہوگی بالوں کا جو بھی کلر آئے گا لائٹنگ کے بعد جو نکلیں گے تو اس کے بعد ہم پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو اوپر کونسا کلر جو ہے وہ لگانا ہوگا موسیقی 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 ایک تھیوریٹیکل سی ہوگی اس میں میں نے دیکھا کہ کمنٹس میں بھی میں پڑھتی ہوں اور ڈیفرنٹ جو لوگوں کے میسیجز آئے ہوتے ہیں پیوٹیشنز کے تو اس میں کوئی ان نہیں سمجھا رہی ہوتی کہ کلر کون سپلائے کرنا ہے اگر کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں یا ویسے کلر لگا رہے ہیں تو جو کلائنٹ کو ریزلٹ چاہیے اس کے لیے انہوں نے کلر کون سا اٹھانا ہے کیونکہ ان کو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ نے کلر کا وہ ہی انہوں نے نمبر اٹھا کے جب ان کے بالوں کو لگایا تو ریزلٹ کچھ اور ہے اور ایک ہی کلر جب دو تین کلائنٹس کو لگایا تو تینوں کا ریزلٹ کچھ اور ہے تو یہ اصل میں کلر چوز کرنا ہوتا ہے جو کلائن نے کہا ہوتا ہے ہم وہ کلر سیدھا اٹھا کے نہیں لگاتے ہم نے اپنی ریسپی بنانی ہوتی ہے اور اس میں انٹی کلرز اور جو کلرز ہیں انوانٹی ٹونز ہیں ان کو نکالنا ہوتا ہے الیمنیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس پر انشاءاللہ میرے ذہن میں ہے کہ ڈیٹیل ایک ویڈیو بنائی جائے تو وہ اگلی نیکس ویڈیو میرا ٹارکٹ یہ یہ کہ آپ کو اس کا بتائیں گے کہ کلر جو ہے نا آپ آپ ریسپی کیا بنا کریں جو کلائنٹ کو کلر چاہیے وہ آپ اگر اچیو نہیں کر پا رہے تو وہاں وہاں پر آ رہی ہے آپ روز ہے آپ روز ہے آپ روز ہے آپ روز ہے کو کلی ماتبا کریں آ رہا شکریر آپ روز نہیں آپ 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 موسیقی 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 اور یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت بہت اچھا ہے